لاسٹ ٹائم جب میں وینڈوز کی بیٹا ورین کو اپ ڈیٹ کیا تو مجھے یہاں پر فائل ایکسپلورر میں ایک پرابلم دیکھنے کو ملا مجھے یہاں پر فائل ایکسپلورر کے ڈیفالٹ فولٹر نہیں شو رہے تھے تو میں نے اس پرابلم کو کیسے سالف کیا اور آپ بھی اس پرابلم کو کیسے سالف کر سکتے ہیں آئیے چل کر دیکھتے ہیں ہیلو ایوریون ایم سیف اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ایسٹیک زیرو فور سب سے پہلے تو آپ نے گوگل پہ جانا ہے یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے وین ایرو ٹویکر اور انٹر کر دینا ہے یہاں پر آپ کو فرس لنک جو دکھائی دے رہا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ان کے افیشل ویب سائٹ سے اس سافت ویر کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہاں سے یہ بہت تھوڑی ایم بی کی فائل ہے تو یہ بہت جلدی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی یہاں پر ایکسٹیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس سافت ویر کو انسٹال کرنا ہے اوپن نیکسٹ نیکسٹ ایکسپٹ نیکسٹ نیکسٹ فارال جیزر کر دیں نیکسٹ کر دیں اور انسٹال کر دیں رن آپ کے پاس اس سافت ویر کو کچھ اس طرح کے انٹرفیس دکھائی دے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پر فولڈر نہیں شوہر ہے جو کہ ڈیفالٹ فولڈر وینڈوز کی ہیں تو میں ان کو کیسے یہاں پر لاسکتا ہوں اس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا یہاں پر آپ نے نیچے آنا ہے اور یہاں پر فائنڈ کرنا ہے کسٹمائز دا دس پیسی فولڈرز یہاں پر آپ کچھ پہلے فولڈر دکھائی دے رہے ہوں گے جو کہ آپ کے ڈیفالٹ فولڈر ڈاؤنلوڈ ڈاکومنٹس ویڈیوز اینڈ میوزک اس طرح کچھ آپ کو فولڈر دکھائی دے رہے ہوں گے آپ نے ان سب کو سیلیکٹ کر کے جیسے میں آپ کو دکھائی بھی دیتا ہوں میں اس کو ریسیٹ کرتا ہوں یہاں پر اس طرح آپ کو کچھ فولڈر دکھائی دے رہے ہوں گے آپ نے ان سب کو سیلیکٹ کرنا ہے اور ریموو کر دینا ہے ڈانٹ وری اس سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا آپ کا فائل ایکسپلیورر میں کچھ مسئلہ نہیں آئے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں شو ہو رہا ہوگا میں اس کو ریفریش کرتا ہوں یہاں سے اب یہاں پر وہ فولڈر نہیں شو ہو رہے جب میں اس کو ریسیٹ کروں گا اگین میں اس کو اوپن کرتا ہوں یہاں سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فولڈر شو ہونے لگے ہیں اگر آپ کے یہاں پر فولڈر پہلے سے شو ہو رہے ہوں لیکن وہاں پر آپ کے فائل ایکسپلیورر میں نہیں شو ہو رہے تو آپ نے پھر بھی ان کو سیلیکٹ کرنا ہے ان سب کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور ان کو ریموو کر دینا ہے ریموو کرنے کے بعد آپ نے ریسیٹ اس پیج ٹو ڈی فالٹس جیسے تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو اگین آپ نے اس فائل ایکسپلیورر کو سٹارٹ کر لینا ہے تو آپ کے یہ فولڈر شو ہونے لگ جائیں گے اگر آپ یہاں سے چاہیں تو آپ کوئی فولڈر ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی